بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں ویورز یہ سٹوری ہے پچھلے زمانے میں گہیں دور دراز سمندر میں ایک جزیرہ تھا جو کہ وہ تمام دنیا سے کٹا ہوا تھا اس کے ساتھ کو بہت بڑی ریاستیہ ملک کا رکبہ نہیں ملتا تھا تو وہ پھلکل دنیا سے دور ہٹ کے پیچھے پرے زندگی اپنی بسر کر رہے تھے تو ان کے اپنے ہی قوانین تھے ان کے اپنے ہی اصول تھے وہ انہی پر زندگی بسر کر رہے تھے اور انگرہ سب سے الگ جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ سال میں ایک دن انہیں رکھا ہوتا تھا مثال لینے یکم جنوری تو وہ کیا کرتے تھے کہ یکم جنوری کو اس جزیرے پر باہر سے کوئی تاجر آتا چیز فروخت کرنے کے لیے یا کوئی اور بندہ آتا وہاں سے کچھ خریدنے کے لیے دنیا کو پتا ہوتا کہ وہاں پر زندگی آباد ہے تو وہ اس اننون بندے کو جس کو اس ملک کے کسی بھی قسم کے قانون کا کسی بھی قسم کے جو وہاں پر پائے جاتے ہیں معاملات ہیں اس پر نہیں پتا ہوتا تھا اننون بلکل ٹوٹلی سٹرینج آدمی جو ہوتا تھا اس کو وہ لاکر اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور جو پہلے بادشاہ ہوتا اس کو وہ اٹھا کے جزیرے کے پیچھے کہیں دور بیابان جنگل اجار تھا وہاں پر سام بچھو بھیڑیے شیر وغیرہ ہوتے تھے جنگل ساتھا اس کو اٹھا کر وہاں پھین گئے تھے اور اب یہ جو ان کا سلسرہ تھا یہ سالوں سے چل رہا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا یکم جنوری گزر جاتا ہے دس بندرہ جنوری ہو جاتا ہے بلکہ مہینہ ہی پورا کوئی نیا بندہ ان کے اس جزیرے پہ اترتا نہیں ہے پہنچتا نہیں ہے تو کافی دن گزر جاتے ہیں تو ایک دن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نئے بادشاہ کی راتے ہیں وہ دور سے ایک کشتی یا شب نظر آتا ہے تو وہ کشتی آ کے ان کے جزیرے پہ اترتی ہے تو وہاں سے ایک آدمی نکلتا ہے تو وہ نارے لگانے لگ جاتے ہیں بادشاہ سلامت آگئے بادشاہ سلامت آگئے بادشاہ وہ آدمی تھا وہ اپنے کسی تجارت کے سلسلے میں آیا تھا وہ حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ مجھے کیوں بادشاہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا تھا یہاں پہ کیا سؤول اور کیا قانون اور کیا ضابطیں ہیں وہ ادھر پہنچ دیا تو وہ سارے لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں اپنے کندوں پہ کہ آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں آپ آئیے ویلکم جی آئے یا نوہ شامدید وہ اس کو اٹھا کر محل میں لے کے جاتے ہیں اور آگے ان کا نظام ریڈی تھا کیونکہ وہ پہلے ہی مکمل ہو چکے تو اس کی جو دور حکومت تھا اس کی جو لیمٹ تھی جو اس کا وقت اس کو پتا ہوتا تھا ہر بادشاہ کو مجھے یہ ایک سال یہ ہے تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ ادھر تو وہ نئے بادشاہ کو کہتے ہیں یہ بادشاہ سلامت آپ تخت اور سنگھہ سنگھہ سن سنبھال لیں حکومت کے معاملات کو دیکھیں اور آپ آرام فرمائے اس سفر سے ہیں ہم یہ پرانے بادشاہ کو درہ ٹھکانے لگا کے آتے ہیں تو بادشاہ جو نیا بنا تھا مسافر پردیسی تاجر تھا یہ سب عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہے اور ان لوگوں کو کیا بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کچھ بتاؤ میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہا یہ تم کیا کر رہے ہو تمہارا بادشاہ یہ ہے تو مجھے کیوں بادشاہ بنا وہ ان کو ساری بات بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمارا یہ کام ہے ہمارے جزیرے کا یہی قانون ہے کہ ہم ہر بندے کو یکم جنوری کو تو جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ جزیرے پہ ہوتا تھا وہ ہمارا بادشاہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یکم جنوری کو شپیا کشتی نہیں تو تری دو جن دو تین داس پندرہ بیس جنوری ہو گئے تھے تو اب بہت لیٹ آیا تو اس کو تو ایک مہینہ زیادہ مل گیا تو اب ہمارے بادشاہ اس کو پتا تھا کہ ایک سال اس کو ملنا تھا تو ایک سال بعد جو ہے وہ اس کا اب اس کو معلوم ہے ہم اس کو اٹھا کہ جزیرے کے اتنوں سیدھر جنگل ہے اجار ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا ہاں کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا سنا ہے کہ ادھر شیر ہیں بھیڑی ہیں وہاں پر اپنا سور ہیں سانپ ہیں بچوں ہیں تو ایک سال بعد آپ کو بھی بتا دیں کہ آپ کو بھی ہم نے ادھر پھینکانا ہے تو ایک سال کا وقت آپ کے پاس وہ کہتا ہے خدا کا نام لو میں تجارت کے غرصے آئے مجھے اپنا سمان بیچنے دو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اب اب بادشاہ ہو نہ آپ بھاگ سکتے ہو نہ ہم آپ کو بھاگنے دیں گے ایک سال کا وقت ہے آپ کے پاس اور ہمیں پہلے یہ بادشاہ کو درہا ٹھکانے لگائیں وہ اس کے سامنے اس کو پکڑتے ہیں بانگتے ہیں بگی میں بٹھاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے چلو ٹھائرو پہلا میرا حکم یہ ہے کہ میں ساتھ جاؤں گا وہ اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کو ایسے ہی بہت دور ہٹوان صاحب پرے پورے بندوں پس کے ساتھ جاتے ہیں کہیں کوئی جنگلی جانب پر نقصان نہ پہنچا دے وہ پورا لشکر بن کی جاتے ہیں اس کو دور دیکھ گئتے ہیں اور اسے میں نظر آ رہے ہیں وہ شیر پھر رہے ہیں بھیڑیے پھر رہے ہیں سام مگرمچ بیچ سب پہنے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو تو وہ اس کو وہاں چھوڑ کر وہ پہ شک بہت چلاتا روتا لیکن اس کو بدا ہوتا ہے وہ کہیں بھاگ سکتا تھا اس کو در پھینک دیتے ہیں یہ جگہ پہ اور یہ واپسی کا رسطہ کر لیتے ہیں باشا دور سے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس باشا کا بھی کیا ہوش رہ ہونے والا ہے تو واپس سے اس کو محل میں پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آپ ریسٹ کرو کل سے آپ اپنا حکومت کے جو ہے معاملات کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اب نیند اس کو کیسے آنی تھی یہ ایک بندے کو بتا دیا جائے کہ ایک سال آپ کے پاس ہے تو اس نے بھی ترینے کیا ریسٹ کرنا تھا اس کو نیو نائی راز ساری وہ سوچتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا کیوں وہ سوچتا رہتا ہے تو آخر وہ ایک خاص فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے اور سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے دربار لگتا ہے تو وہ اپنے جو دربوں معاملہ چلانے والے لوگ تھے وہ کوئی خاص ہی ظاہر ہے ان کا اتنا ہولڈ ہوگا کہ بادشاہ بھی ان کے انڈر تھا تو وہ اسے کہتا ہے مجھے اقبال بتاؤ یہ کیا ہے اور ایسا نظام کب چلا اور کیوں چلا اس نے کہا بس ہمیں نہیں پتا ہمارے باب دادو ہم نے ایسے کرتے دیکھا ہے اور یہ ایسے ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک سال ہے میرے پاس نہیں پھلکل ایک سال ہے آپ کے پاس ایک سال میں میری آپ ہر بات مانو گے میں بادشاہ ہوں گے یا کٹ پتلی ہوں گے ایک سال جو جینے ہیں تو رو رو کے جینے کے بجائے ہوں آیاشی کرتے ہیں تو ایک سال میں ساری ایاشی جو کرتے تھے وہ حکومت کے پلے سے ہی کرتے تھے وہ حکومت اس کا بدن اٹھاتی تھی تو ایک ہوتا ہے نا نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال اگر ہے تو چلو مزے تو کر لو نہ کوئی دل میں حضرت نہ رہے وہ تو پوری ہو ہر ایک تو ایک نظریہ یہ تھا ایک دوسر نظریہ یہ بندہ جو تھا تاجر یہ بہت ذہین اور دورندیش تھا اس نے دوسر نظریہ پر عمل کرنے کی کوشش شروع کی اس نے کہا پھر ایسے کر سب سے پہلے مزدور محسن انجینئر نقشانوی سب لوگوں کو لے کے آؤ وہ لے کے آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ بات سنو اتنی لیور ہے تمہیں اتنی اتنے پیسے ملیں گے دوسرے زمان ایسے دونے سے ہٹ کے تو تم ایسے کر وہ جو جزیرہ ہے ان کو بٹھا لیتا ہے ان کے ساتھ بات سب سے اچھے کابل انجینئر کو سب سے پہلے اس سے بات پچھلاتا ہے کہتا ہے مجھے وہ جنگل نہیں چاہیے اور تمہارے پاس چھ مہینے کا ٹائم ہے یہ تمہاری مزدور ہیں یہ تمہاری لیور ہے وہاں سے جنگل وہاں سے جنگلی جانور ہر چیز ختم ہونی چاہیے اور یہ تمہارے پاس چھ مہینے کا ٹائم ہے مجھے وہ سارا علاقہ صاف ستھ رہے چاہیے ٹھیک ہے نہ ادھر کوئی جنگلی جانور ہو نہ ہوا کوئی سام پی چھو بگئے مگر مچ ہوں وہ سارے لوگوں کو جھت دیتا ہے اسی کام میں گورنمنٹ اس کو پی کرتی رہتی ہے وہ چھ مہینے کے بجائے اتنا بڑا رکبہ نہیں ہوگا وہ کئی تین چھ مہینے میں یہ راجت ہے کہ سارا ویزٹ کر لو وہ یہاں جاتا ہے تو اس کو درخت تو ظاہر ہے نہیں کٹ رہے تھے درخت تو صاف تھے لیکن وہ سارے علاقہ ان جانوروں سے انہا شراط اللہر سے صاف کر دیا جاتا ہے اور یہ کام بھی تین چھر مہینے میں ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ساری ہر طرح سے گارنٹی ہو گئی ہے کہ یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے والے جانور پرندہ 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 نہیں ہے اس کے کچھ نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ جگہ پسند کرتا ہے وہاں پہ ایک محل بناو ٹھیک ہے وہ محل بناو وہ محل بنانے لگ جاتے ہیں اس کو پھر ٹائم دیتا ہے اگر مہینے دو مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پر سارے پھر وہ ساری لیبر اولے کے ساتھ اس کو لگا لیتا ہے ابھی حکومت پوری ہونے میں چار پانچ مہینے باقی تھے تو اس کا محل بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ حکومت کے معاملات بھی چلا رہا ہے کیونکہ یہ تو در جاتا ہی نہیں تھا اس میں دوارٹر کرنا ہوتا تھا یہ سارے ملک میں جو کوئی بھی کیس تھا اس کو انصاف کے ساتھ اس ملک میں انصاف کا ایک رائج کر دیتا ہے نظام انصاف ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے اور کسی کو بھی آوائیڈ نہیں کرتا پھر اپنا اس نے جو وہاں کے رہنے والے باس ہی تھے کیونکہ وہ خود تاجر تھا کھانا پکانے والے کھانا کھاتے پیتے گھر سے تھا تو اس نے ان لوگوں کا میار زندگی درہ اونچہ کر دیا کہ وہ آٹھ نو دس گیارہ مہینے ہونے تک عوام خوشحال ہو جاتی ہے عمل درامت یعنی جسے کہتے ہیں رول آف لا ہو جاتا ہے اور سارا انصاف سے زمین بھر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے دوران دوران جو مین کام تھا اس کا کہ وہ وہاں پہ جو جنگل یہاں پہ اس کو چھوڑ کر جانا تھا ان لوگوں نے وہ سارا جنگل کیڑے مکوڑوں سے سام بچھوں سے سب چیزوں سے صاف کرا لیتا ہے تو ایسے ہی جب وہ اس کا یکم جنوری آنے سے پہلے پہلے دسمبر کے آخر تک وہ سارے حکومت کی فائلیں سارے حکومت کے آرڈر جو ریڈی کر کے اپنے صدر کے محل میں جو بھی ان کی جگہ ہوگی بادشاہ کے اس کے بھی رکھ دیتا ہے اور بلکل ریڈی ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس نے اپنا وہ محل جو بنایا ہوا تھا وہاں پر اس نے اپنی ہر چیز جو تھی ضرورت کی وہ وہاں پر پہلے کر لی ہوئی ہوتی ہے پھلکل ریڈی کر لیتا ہے پھر اس نے کوئی چھوٹا مہٹا جو ظاہر وہ اس نے جانا تو تھا نہیں کسی طرف کیونکہ وہ جزیرے واروں اس کو واپس بھی ملک سے جانے دینا تھا تو وہ اسی ملک میں اپنا کوئی نظام دہرہ تاجر تھا اس نے اپنی کو دکان ہی اپنا کوئی سٹور بغیرہ بنا لیتا ہے یہ جو بھی وہاں پر دور ہوگا تو وہ سارے نظام ریڈی کر کے دسمبر کے اینڈ کے پہلے پہلے تو پھلکل ریڈی ہو جاتا ہے کہ ابھی وہ مجھے اٹھا کر جہاں پھینکنے اس ہی پہلے گا تو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے اس کا جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے اس کا دور حکومت تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں ساحل کے اوپر اب ساحل پہ ویسے ہی ہوتا ہے روز روز اس پر سی اتر نہیں دینی تھی اب اس کو وہ ٹائم ملنے لگ جاتا ہے جیسے وہ پچھلے بادشاہ کو مل گیا تھا تو اس کو ایسے ہی چلاتے چلاتے ایک دفعہ وہ جو وہاں پہ ملک کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یا تم لوگ کہاں ساحل پہ جاتے ہیں بادشاہ ڈون نے ہماری روایت ہے اس نے کہا اللہ کے بندو اس سے اچھا بادشاہ کہاں ملے گا سیک پرو ساروں نے تم اس کو کرے اس نے نہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کے روایت نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا تم نہیں چھوڑ سکتے ہمارا بھی باپ دادا نے یہی دیکھا لیکن ہم اب اس کو آگے نہیں جانے دیں گے اب یہی بادشاہ ہے جب تکی زندہ ہاں طبعی موت فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ اس کو جو آپ کا نظام ہوگا کر لینا تو ایسے اس میں انہوں دیکھتے ہیں وہ جو اس کے ملک کا جو نظام چلانے والا ادارہ تھا الیکشن کمیشن کہلیں یہ جو بھی کہلیں تو انہوں ملک کے عوام کے جذبات کے آگے چھکنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم اب اس کی ذمگی یہی بادشاہ دے گا تو وہ ایسے ہی ظاہر ہے اس کو وہاں پرشاد دیکھا لیتا ہے اس طرح گزارنے لگ جائے تھے کہ اس کو موت کا خوف جو تھا جو پہلے بادشاہوں کا تھا وہ اٹھا گیا اس کو جنگل میں پھین گیا وہاں پر سام بچھو کیرے مکڑے کھائیں گے تو وہ اس کا اس نے پہلے وہ ختم کیا اس نے پہلے اپنا جو آخرت کا مام لوگوں ختم کیا تو اس طرح وہ اپنی بہرحال جتنی دن وہ زندہ رہا اس کی زندگی گزرتی رہی تو بھی اور سی یہ جو سٹوری ہے یہ میں نے کہیں سے سنی ہوئی تھی لیکن یہ سٹوری جو ہے وہ اصل میں آپ کی میری اور ہم سب کی ہے کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری یہ پچاس ساٹھ چالیس تیس پچاس آج کا تو پتہ نہیں لگ رہا کہ کب انسان فوت ہو جائے کب اس کا وقت آ جائے تو ہم لوگوں کو پتہ ہے ہم نے جب بھی یہاں سے آنکھ بند ہونے ہمیں یہ لوگوں نے اٹھا کر جزیرے والے تدر نہیں ہیں تو ہمارے ہی لوگوں نے اٹھا کر ہمیں تو در قبرستان میں ہدر مٹی کے نیچے رکھ کے ہمیں تدفین کرنی ہے اور یہ بھی ہم نے پڑا سنا ہے کہ وہاں پر کیا ملنا ہمیں ظاہر ادھر نیچے پروٹوکل تو جیسے گناہ گا کہ ہمارے گناہ ہیں اور اس سے پہلی بات جو جزیرے پہ آنے والے کو بادشاہ بنا دے ہم اس دنیا میں جب وہیں تو ہمارے سے تو کسی نے ہماری بھیل پوچھی نہیں تھی ہم تو ادھر آ گئے نہ ہمیں آنے کے لیے کسی نے پوچھا ہماری مرضی جانی جب ہمارا وقت آجے گا ہم جانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہوتا ہم ساٹھ سترسی سال کی عمر ہوتی ہے اپنے بچوں کا پہلے ہوتا ہے بلا اس کے بعد اپنے پوتوں کو شادی کی ٹینشن لگی ہوتی ہے پھر اپنے نوازوں کی انسان جتنی مرضی اس کی عمر اس کا جانے کو دل دور کر نہیں رہا ہوتا تو ایسی جا یہاں اس دنیا میں اس جزیرے میں نہ ہمارے آنے کے لیے ہماری رضا مندی تھی لیکن ہم آئے اور نہ ہی اس دنیا سے جزیرے سے جانے وقت ہماری کو رضا پوچھی جائے کہ ہمارا جب وقت ہوگا پورا ہمیں اٹھا کے وہ ہمارے رنگینیوں سے ہمارے بال بچوں سے ہمارے زمین ہمارے ریاستوں سے اور ہمارے محلوں اور ہمارے گاڈیو سے اٹھا کر ہم جو در پھینک آئیں گے اب یہ آپ کا کام ہے اس بادشاہ کی طرح اور میرا کام ہے اس بادشاہ کی طرح کہ میں پہلے جیسے اس نے بھی دنیا کے معاملات کو ساتھ ساتھ چلایا اس نے دنیا اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیا آپ بھی اپنی زندگی میں جتنا در رہتے ہیں وہ فورا کریں اور اس کے بعد ساتھ سب سے پہلے اپنے آخرت کے معاملے کو بھی دیکھیں اور سب سے پہلے وہاں سے سام بچھو بچھو ترندے ختم کریں وہ جو جنگل بنا ہوئے جاڑ بنا ہوئے اس کو جنت والا معاملہ بنا ہے اور ایسے عمال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کرنے کی طفیق دے اور مجھے بھی کرنے کی طفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت مہربانی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو میری چینل سبسکرائب بھی کریں یہ میرے لے کے حوصلہ افضائی ہوگی کیونکہ جو میں ڈیجٹس دیکھ رہا ہوں اس میں ایسے ہے کہ جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں 70 to 80% وہ لوگ ہیں جو انسبسکرائب ہیں جو انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ ایک طرح سے مزدور کے مزدوری ہوتی ہے ویسے بھی کوئی کم ہے اس کی خون پسینی کمائیاتی اس کے پسینہ خوشکون پہلے اس کو ادا کرنی چاہیے تو بھلی اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں شکریہ بہت مہربانی تاہر میں بھی جاتے دیجئے اللہ حافظ